آپ اسلام پرویز کو یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ہماری گفتگو ہو رہی ہے کرائم اور اس کے اسباب اور کونسے معاشرے میں کونسی کرائم کو جگہ زیادہ ملتی ہے اور کرائم کو ڈیکلائن ڈیکریز آورکم کرنے کا کونسا طور طریقہ اصول زابطہ ہے اب ہم گفتگو کر رہے ہیں اربان کرائم شہری کرائم why a person acts nicely when they are with you ایک شخص آپ کے سامنے ہے آپ سے اچھی گفتگو کرتا ہے why do we have a crime in our society ہمارے سوسائیٹی میں crime کیوں اتنا زیادہ ہے ہمارے سوسائیٹی میں crime آپ کو crime کو crime نہیں سمجھا جا رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے what is cause of crime وجہ کیا ہے crime کی what is basic reasons of crime اس کے بنیادی اس کی بنیادی وجہ crime کی جرم کی بنیادی وجہ کیا ہے what is reasons why crime is increasing ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں crime اتنا پھل پھل کیوں رہا ہے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں crime crime کو اروج کیوں نصیب ہو رہی ہے what is theories of crime causation کیا اس کی تھیوری ہے کیا اس کا کیا اس کے اسباب ہیں کیا اس کے وجوہات ہیں کیا اس کی reasons ہیں crime is contemporary global society cause of state and politics crime جو ہے یہ اب جدید ہو چکا ہے crime in contemporary global society یہ جدید طریقے سے آپ دیکھئے گا crime لوگ کرتے ہیں جیسے آپ آپ دیکھئے آپ کے پاس بینک میں اچانک پیسہ آ گیا سمجھ لیجئے crime کی ابتدا ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں سے آپ دیکھئے کہ آپ کے پاس اگر بہت سارے پیسے ہیں اور وہ اچانک زیرو ہو گئے ہیں یقیناً کہیں نہ کہیں سے کوئی کاروائی ہوئی ہے تو یہ جو contemporary crime ہے یہ یہ جدید طریقے واردات ہے یہ خواہ اس کو آپ اس کو آپ جدید technology کے ذریعے کریں یا سیاست سے کریں یہ یہ اس کو contemporary crime ہی کہا جائے گا globe میں دنیا میں اب ان باتوں کو بھی discuss کیا جا رہا ہے which destabilize destabilize individuals and collectively or our society and lead to immense social cost and how can we develop our society یقیناً ہم اور آپ society کے معاشرے کے سماج کے member ہیں اس کو develop کرنے کے لیے بھی ہماری عقل شریف میں چیز آنی چاہیے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس کو ترقی دینے کے لیے بھی ہمارے اندر جوش جذبہ آنا چاہیے ہونا چاہیے basic cause of crimes جو بنیادی وجہ ہے crime کی جرائم کی lack of physical and intellectual reasons ہمارے جسم بھی اس کی ایک وجہ ہے جسم کا مطلب سوش سمجھ عقل اندر اور باہر دونوں کی کو ہم جسم میں شمار کرتے ہیں اس وقت اور intellectual وہ ہے جو ہمارے جو جو سوش سمجھ عقل بدی کے ساتھ جو چیز کی جاتی ہے عقل مندی جس کو بولتے ہیں عقل مند معاشرہ intellectual society intellectual person intellectual intellectual country ان کے ہاں policies اچھی بنتی ہے ایسی policy بنتی ہے جسے ملک معاشرے کو ترقی ہوتی ہے عوام کو ترقی ہوتی ہے مگر یہ ہمارے معاشرے میں ایک کتابی باتیں ہیں مگر ضروری نہیں کہ ہمارا معاشرہ اسی طرح رہے جیسا ابھی ہے اس کو کم کیا جا سکتا اس پر قابو بائی جا سکتی ہے اگر ہر پرہ لکھا آدمی اپنا فرض ادا کری یہ سمجھے یہ اس کا فرض ہے اللہ نے جو اس کو عقل دیا علم دیا تعلیم دی اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری اس intellectual پرسن کے اوپر ہے کہتے ہیں جو crime crime کی ایک وجہ disappearing of wealth پیسو کا نہ ہو نا wealth کا مطلب دولت ہی نہیں ہے wealth کا مطلب آپ کے پاس چیزوں چیزوں کو استعمال کرنی خواہشوں کو پورا کرنی کے لیے ضرورتوں کو پورا کرنی کے لیے اسباب ہو وہ اسباب کو بھی سپیریٹی is so much آپ دیکھ لیجئے مایوسی کس قدر ہماری یہاں ہے چونکہ wealth کی تقسیم بھی ہمارے معاشرے میں صحیح نہیں ہے اور wealth ہے نہیں ہے یعنی اسباب ہی نہیں ہے ہمارے پاس مسائل تو بہت ہیں جس کے نتیجے میں مسائل شروع ہوتے ہیں اور مسائل یعنی مصیبتیں مصیبتوں کے بعد پھر اس کو overcome کرنی پھر اس پر قابو پانی کے لیے crime کے طرف نوجوان چلنے لگتے ہیں نوجوان اس لیے کہ وہ physically strong ہوتے ہیں اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ شکوے شکایت گلا غیبت حسد جلن بغض اس قسم کے social crime میں involved ہو جاتے ہیں یہ بھی crime ہے چونکہ اندر backbiting کرے اندر سے کمزور انسان ہو جاتا ہے اگر وہ دوسروں سے حسد کرے نفرت کرے جلن کرے وہ اس کا entitle نہیں ہے مگر ہم اس سے نفرت کرتے ہیں کیوں اس کے پاس پیسہ ہے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں کیوں وہ پیسہ دیتا نہیں ہے مجھے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں کیوں وہ پرہ لکھا ہے بڑے آہیں پرے لکھے والے اللہ بنے چلتے ہیں آپ معاشرے میں بے شمار لوگوں کو ایسی باتیں کرتے چلیں گے اگر کوئی اس کو عقل کی بات سمجھ تمیز طور طریقہ تمدن کی بات کرتا ہے وہ ایک بات کہہ کر آگے بھر جاتے ہے بڑے چلیں علامہ یار چھوڑو ایسے بہت علامہ کو دیکھا ہم نے تو ایسے لوگ معاشرے میں اگر زیادہ اکثریت میں آ جائیں تو معاشرہ بگرنے لگتا ہے تو اربن کرائم شروع ہو جاتی ہے تو سوشل کرائم شروع ہو جاتی ہے تو شہری کرائم شروع ہو جاتی ہے انٹرنل این ایکسٹرنل کرائم کے ابتدا شروع ہو جاتی ہے جو ہماری ضرورت کی چیزیں ہماری کیا ہیں بیسک چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو بیسک چیزیں ہیں ہم ہماری حیثیت ہے اس میں رہتے ہو ہم اپنی ضرورت زندگی کو پورا کریں ہم ہرگز اوپر والے کو نہ دیکھیں زرداری کے پاس انگنت پیسے ہے ہمارے پاس کیوں نہیں ہم یہ دیکھنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نواز شریف بننے کے بجائے ہم صرف شریف بن جائے جو ہمارے پاس ہے ہم اس سی میں کمپرومائز کریں اس حد میں رہ کر کے اپنا بجت بنائیں آپ علاقے سے کرائم ختم ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ عام طور پر لوگ اس امپورٹن ایش کو ڈسکسی نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اس میں ان کو فائدہ کچھ نہیں ہے فوری طور پر اگر اس کی ضرورت جو بنیاد ضرورت ہے وہ ہی پوری نہیں ہوتی ہے تو definitely they will look at somewhere else ادھر ادھر دیکھے گا یہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ how can they over think about developing the higher layer of their stuff of their things کیسے وہ آگے کی بات سوچ سکتا ہے وہ اپنی ہی ماملے میں الجا پڑا ہے مگر پھر میں ایکی بات کہوں پرانی بات کہ مسیبتیں آتی ہیں اس کی حل کی تلاش کرو مسیبتیں آتی ہیں آپ کے مرتبے کو یا اوپر کرنی کے لیے یا آپ نیچے گرنے کے لیے انسانی زندگی میں جو مسیبتیں آتی ہیں اس کو ترقی دینے کے لیے اور اگر ہم اور آپ ان مسیبتوں کو آور کم کر لیں ان مسیبتوں پر قابو پا لیں جائز طریقے سے حلال طریقے سے تب ہم ترقی کے ایک سیری پر اور چہر جائیں گے یہ کتنی خوبصورت محاورہ ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے مگر نہ کافی چونکہ دل ہے بیچارہ مانتا نہیں دل ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا دل ہے کہ اور اور کی خواہش اس کے اندر آنے شروع ہو جاتی ہے تو پیپل ہیو ایوری تنگ میں بات کر رہا ہوں ان پیپل کی ان لوگوں کی جن کے پاس سب کچھ ہے اس کے باوجود وہ یہ ان کو کمپلن ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے آپ کے پاس جتنا ہے اسی میں اگر قناعت کریں جتنا شروع کر دیں گے چڑھنا اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے سے مسلمانی معاشرہ ہو یا غیر مسلمانی معاشرہ میں یہاں بات کر رہا ہوں انسانوں کی اگر آپ دیکھیں امیر ملکوں کو جیسے امریکہ ہے برطانیہ ہے جرمن ہے فرانس ہے سوزر لینڈ ہے وہاں ریٹ آف خودکشی کے جو ریشو ہیں بہت زیادہ ہے ہمارے ملکوں میں بھی ہیں لیکن کونٹنگ نہیں ہوتی مگر ساتھ ساتھ بتائیں کہ قانون میں بھی جرم ہے سوسائیت کرنا خودکشی کرنا اور اللہ کے ہاں بھی جرم ہے خودکشی کرنا آپ کا یہ جسم آپ کا نہیں ہے میرا جسم میری مرضی اور حقیقت کی دنیا میں حقیقت کی زندگی میں میرا جسم میری مرضی نہیں چلے گی ہمیں ضروری ہے کہ ایک اصول بنائیں اور اصول پر اپنی زندگی کو چلائیں اور اگر خود نہیں بنا سکتے تو بہترین ہے اسلام کے بنائے اصول پر چلے آپ دیکھ لیجئے دولت جن کے پاس زیادہ ہے اگر لنڈن نیو آرک لوس آنجلیس شکاگو دین وی آر ویٹنیس تیز اسٹار اسٹار دیویجنس آپ دیکھ لیجئے کہ ان ملکوں میں ایک الگ قسم کی قرائم ہے الگ قسم کی پنشمنٹ ہے الگ قسم کی برائی ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یورپ میرا کر کے ان کے اندر سکون نہیں ہے سب کچھ ہے someone do not like this idea of working a standard time nine to five work job آپ دیکھ لیجئے گا ناکامی کے اسباب یہ بھی ہے کہ وہ محنت نہیں کرنا چاہتے لوگ نو سے پانچ ہیں آٹھ نو گھنٹے کام کرنے کو تیار نہیں ہیں but they need money آپ دیکھ لیجئے مگر ان کو پیسہ چاہیے یورپ میں بھی ایسا بہت ہے کہ محنت کرنے کا جذبہ ان میں نہیں ہے اسی لیے خارجی لوگوں کو بھولایا جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھ لیجئے امیگریشن کا قانون بنایا گیا تا کہ لوگ امیگرنٹ کریں لوگ مائیگریٹ دیکھ لیں the older people are endless for our economy i'm talking about older people ہم بات کرتے ہی جو بھضر لوگ ہیں کہ some societies like our society برز سغیر south asian country older people do not like older people do like job but they never find jobs بزرگ لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ کام کریں بٹ ان کو کہا جاتا ہے بھائی بزرگ ہو گئے آپ بڑے ہو گئے آپ ریٹائرمن کی لائک گزاریں جائیں اللہ اللہ کریں بھائی ایک بات بتائیں اللہ اللہ کریں گے روٹی تو اللہ اللہ کے ساتھ چاہیے نا روٹی پانی کپڑا اور دیگر چیزے تو ہمیں چاہیے نا but older people چاہتے ہیں بڑے عمر کے لوگ چاہتے ہیں کام کرنا but they don't have opportunity for job ہم یہی پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں آگے بات کریں گے اور society کے تنظری کی وجہ کیا ہے society میں crime کی improvement کی وجہ کیا ہے society میں especially urban society جو ہے وہ crime کیوں ہوتا جا رہا ہے یہ crime کو روکنے کا crime کو decline کرنے کا یقینا آئین قانون نے بھی فارمولا دیا ہے اور یقینا ہمارے اور آپ کے پاس بھی ہے اگر آپ ایسی معلوماتی ویڈیو معلوماتی چیزوں سے جنہ چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیم کا حصہ بن جائیے comments کیجئے اپنے اور اپنے معاشرے کا خیال لکھئے اپنے اور اپنے معاشرے کو peaceful بنانے کی صرف توجہ دیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے ساتھ دیجئے ہمارے ٹیم ممبر بنیے ہم اور آپ مل کر کے معاشرے سے اٹلیسٹ اربن سسائٹی سے کرائن کو ڈیکلائن کرنے کی کوشش کریں گی اقل علم دعاوں کے ساتھ دعاوں کے ساتھ اسلام پرویز کو اجازت دیجئے السلام وآلہم وآلہم اللہ